اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ہومیکنگ بگ میسیز آفریدی اس وقت میں اپنے پلانٹس کے پاس کھڑی ہوں اور مجھے اپنے ایک پلانٹ کو دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تھوڑے دنوں سے یہ مجھے ویک لگ رہا تھا لیکن میں نے اس کو ذرا پٹیاں شکلیاں باندھ کے اس کی روٹ کو تھوڑا فکس کرنے کی کوشش کی اور سمجھی کہ یہ سروائف کر جائے گا تو آپ دیکھیں یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ بلکل ہی ویک اور ڈیڈ ہونے لگا ہے اس کے مقابلے اس کے پتے سے مرجائے ہوئے ہیں ڈنیا تھوڑی سوکی سوکی لگ رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں دیکھیں دوسرے جو میرے پلانٹس ہیں یہ بلکل گرین اور ہرے ہرے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے اب جیسے ہی آج میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے اپنی روٹس بھی چھوڑ دی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچھ مسئلہ ہوا ہے یہ روٹن مجھے لگ رہا ہے چار یوں کہ یہ میری ایکٹیوٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر کسی اور کوئی پرابلم ہوں تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے تو سب سے پہلے تو میں ان کی یہ برانچز کار دیتی ہوں تاکہ مجھے ہینڈل کرنے میں آسانی ہو یہ سینٹائزر ہے احتیاطا میں اس کے اوپر یہ ڈال کے اور اس کو رب کروں گی تاکہ اس میں جو جرمز ہیں وہ بلکل اس کے ختم ہو جائے ساری برانچز میں نے اس کی ساری کار دی ہیں تو اب اس کے روٹس کو دیکھتے ہیں دیکھیں کچھ تو ہاتھ لگاتے ہیں یہ نکل رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں چیزیں ڈیمیجڈ ہیں اس کو میں جب تا میں ایک ہاتھ سے نکال دیں یہ جب تک اس کا اچھا فلیشی پارٹ نہیں آئے گا تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں کاٹتی ہی رہوں نکالتی رہوں اس سارے سکرچ کر کے اس کو ہم یہ اس کی ساری روٹن جتنی بھی روٹس ہیں اس کو نکال دیں گے پہلے میں سمجھ رہی تھی کہ یہ پورا جتنا بھی اس کا یہ ہے کوڈیکس یہ اتنا ہاف اس کا اندر سے گلا ہوا ہے لیکن الحمدللہ میں جیسے ہی اس کو چھلائی کر رہی ہوں تو دیکھیں اندر سے یہ اس کا فلیشی پارٹ اچھا ہیلڈی پارٹ نکلا ہے نہیں بلکل اسی طرح میں اس کو کھرچوں گی جیسے ہم کسی پیاز یا علو کو کھینچ کھرچتے ہیں جو چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں یا کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کبھی ایپل کٹتے ہوئے تو اس کو ہم یوں سکریچ کر دیتے ہیں اس روٹن پارٹ کو تو یہ بلکل اسی طرح میں کرنے والی ہوں ایک سینٹائزر ہے جرمز ہوں تو وہ ہماری سکن کو ڈیمیج نہ کریں پلانٹ کو اصل میں اس کا اتنا ماشاءاللہ شاندار اس کا کوڈیکس ہے کہ میں نہیں چھاری کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ چوپ آف کروں اور اس کے ہیلڈی پارٹ کو بھی میں نکالتی جاؤں تو اس لئے میں نے بہت ہلکا ہلکا ہاتھ رکھا ہوگا ہے اور میں صرف کھرچ رہی ہوں اوپر سے بجائے اس کے کہ میں چوپ آف کروں تاکہ میرا یہ کوڈیکس آپ دیکھیں کتنی اس کے ہلڈی سائز اس کا آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا کوڈیکس ہے میں اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دو تین پانی سے میں نے دھولیا ہے رننگ وارٹر ٹیپ وارٹر کے نیچے بھی اور اس کو فائنلی ایک اور میں ڈپ دے رہی ہوں پانی میں تاکہ اس کے جو بھی جرمز ہیں وہ بلکل اس کی جڑوں سے نکل جائیں اچھا فائنلی اس ٹب میں میں نے تھوڑا سا پانی بھرا ہے اور یہ والی دوائی ہے میرے پاس میلاثیون یہ بہت اچھی ہوتی ہے پیسٹیسائیڈ ہے اور فنگسائیڈ ہے جو بھی آپ کے پلانٹس میں اگر فنگس لگ جائے یا اس طرح کی جیسے یہ مجھے سکریزن سمجھ نہیں آرہا کہ یہ اور بہت اچھے فلورش کر رہے تھے اور یہ مرنا شروع ہویا تھا پنانٹ تو اس طرح کی چیزوں کو کیور کرنے کے لیے یہ دوائی ہوتی ہے دیکھیں یہ تقریباً ہاف کیپ ہے جو میں نے اس میں ڈال رہا ہے بہت سٹرانگ اس میں سمیل ہوتی ہے تاکہ یہ جو بھی اس میں بیماری ہے یا کہیں جرمز ہیں تو وہ سب نکل جائیں تک ہم اس کو بھگو کے رہنے دیتے ہیں اس پوٹ میں تو میں اپنے اس مٹی کے پوٹ کو تیار کر لیتی ہوں جس میں مجھے اس کو کیونکہ اب میں اس پوٹ میں نہیں ڈالوں گی جہاں سے میں نے اس کو نکالا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس مٹی میں کوئی مسئلہ تھا یا اور کوئی بات تھی تو اس لیے میں نے ایک خیا پوٹ دیا ہے اور اس میں میں نے دوسری تازی مٹی بھری ہے چلے جی ہماری یہ مٹی بلکل تیار ہوئی ہے اس کو میں نے بلکل نیول کر دیا ہے اندر سے جو تھوڑا بہت جھار جھنکار تھا اب سب یہ دیکھیں میں سب نکال کے ساپ سترا کر دیا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اس کو پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو اس میں ڈپ کیے ہو گئے چونکہ یہ پوٹ جو ہے یہ بلکل راؤنڈ شیپ میں ہے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اس کا کہاں سے فرنٹ ہے اور کیسا ہے میں تو اس کو جس طرح چاہوں ٹرن کر لوں گی اب اس کو جو پلانٹ ہے اس کو میں نے بس ایسے ہی اس کو اس کی نیچرل اس پہ جہاں پر یہ ٹک رہا ہے اسے ہی سے اس کو میں نے ٹکا دیا ہے اور ان فیکٹ یہ جو ہے نا یہ جو پانی ہے اسی پانی کو ہی میں تھوڑا اس مٹی کے چاروں طرف بھی ڈال دوں گی تاکہ جو اس کا فنگس آئیڈ ہے وہ اس مٹی میں بھی اگر کوئی جرمز ہیں یا کوئی فنگس ہے تو وہ اس کو بھی صاف کر دیں ٹانٹ میں اور اس کو اوپر سے بھی دیکھیں میں یہ کر رہی ہوں تاکہ جو میں کوئی واش ہو جائے تو چلے جیے اب فائنل یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے تھوڑی سی حلدی حلدی جو ہے اس کی انٹی فنگس ہوتی ہے یہ اور جو بھی اب کیونکہ ہم نے اس کے فلیش کو اوپن کر دیا ہے تو اس کو میں اس پہ ڈپ کر کے اپنی فنگر کو اور آپ ادھر لگا دیں یہ ہوگا کہ یہ بلوک ہو جائے گا اور یہاں سے اگر کوئی فنگس اس میں پینٹریٹ کرنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا ہم نے اپنے اس پلانٹ کی سرجری کر دی ہے مرم پٹی کر دی ہے اب اس کو ای ہوپ کہ میں نے اس کو ایک ہیلڈی کنڈیشن میں ہم نے پہنچا دیا ہے تو اب اس کو ویٹ کرتے ہیں کہ اس میں کب نئی روٹس اور کب نئی شوٹس نکلتی ہیں تو ایٹس ویٹ اب میں آپ کو دکھانے جا رہے ہوں وہ بچہ جس کو ہم نے للا دھلا کے اچھا بی بی بنا کے ہم نے بٹھایا تھا اس پوٹ میں اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے اپنی اچھی اپنی سپراؤٹس نکالی ہے اور اس کو نو ڈاوٹ تین منس لگے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی سی سپراؤٹس نکالنے میں اور ایوش کہ میں آپ کو وہ خوشی والا منظر دکھا سکتی جب اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی کمپلے نکالنا شروع کی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے کوئی ڈیڈ باڈی یا ستا سانس اور اس کی یہ برانچز ہیں یہ بھی تھوڑی سی مین برانچز میں نے اس کی بلکل کارٹ بھی تھی تھوڑا سا بڑا رہنے دیتی ہے اب مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا ان کو یہ حاصل ہے اتنا اتنا بڑا رہنے دیتی لیکن الحمدلللہ یہ ہی میرے لیے بہت ہے کہ یہ اتنا اچھا پلانٹ جو ہے سروائب کر گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دھروں کو بھی خوش رکھیں اور ہرا بھرا رکھیں اس ویڈیو کو لائک کیا ہے تو کومنٹ ضرور دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ